تو یہ بتائیں کہ جو نقشے میں تبدیلی کی گئی ہے اس کی کیا قانونی حصیت ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو گوگل سمیت جو سائٹس ہیں وہاں پر بھی پاکستان کا سیاسی نقشہ جو ہے وہ بھیجا جائے گا اور اقوام متحدہ میں بھی جمع کروایا جائے گا تو آئی تنگ عام آدمی کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یہ تھوڑا سا بریف کر دیں کہ عام آدمی کیا سمجھے اس کو دیکھیں جی کسی بھی ملک کی جو حکومت ہوتی ہے وفاقی حکومت وہ اس کے پرائم نیسٹر اگر پارلمنٹی ڈیموکرسی ہے جیسے پاکستان میں ہے تو وزیراعظم اور جو کیابنٹ ہوتی ہے اس پر مبنی ہوتی ہے وفاقی حکومت تو یہ کیابنٹ نے بیسیکلی اپروف کیا ہے اس پولٹیکل میپ کو تو یہ ایک لیگل پولٹیکل ڈیکلریشن ہے کہ جو ڈیکلیئر کر رہا ہے پاکستان کے سبجیکٹ ٹو یون ریزولوشنز جو ہے جو جمعہ کشمیر کی جو سٹیٹ ہے اس پارڈ ان پارسل آف پاکستان بٹ آویسٹی وہ سبجیکٹ ٹو یون ریزولوشنز ہے جو پلیبیسائٹ ہوگا استثباب رائے ہوگا اس کے تحت جو کشمیری فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر پاکستان نے یہ ایک لیگل پولٹیکل ڈیکلریشن کیا ہے اور اس ڈیکلریشن کو بیسیکلی ہر فورم پہ جمع کروائے جائے گا کہ آج سے پاکستان کا جو افیشل میپ ہے وہ یہ میپ ہے تاکہ پاکستان کا جو یہ دیکھیں ایک سیمبولک جو ہے بری امپورٹنس اس چیز کی کہ دیکھیں جو پاکستان کا کیس ہے وہ یونیٹ نیشن سیکیورٹی کانسل میں ابھی بھی موجود ہے اور وہ ویلٹ ریزولوشن ہیں وہ ریزولوشن جو ہیں ابھی بھی لیگلی بانٹنگ ہے پاکستان کے اوپر بھی اور انڈیا کے اوپر بھی انڈیا نے جو ہے انوالیشن اف دو ریزولوشن جو ہے پانچ اگست دو ہزار انیس کو جو ایکشن کیا ہے جو یونیٹرل ایکشن ہے جس نے انہیں آرٹیکل سی سیمٹی کو ابروگیٹ کیا اور اس کو بھی ابروگیٹ اپنے کانسپوشن کا مرڈر کرتے ہوئے اس کو ابروگیٹ کیا ہے تو یہ پاکستان کی طرف سے ایک سیمبولک ڈیکلریشن ہے جو کہ لیگل اور پولٹیکل نیچر ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری تھا اور یہ جب ہر لیول پہ جو جائے گا تو اس سے ایک دسکشن جو ہے وہ لیگل پولٹیکل دسکشن سٹارٹ ہوگی اور یہ ایک جو پولٹیکل کمپین جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو جو ہے وہ ڈپلوماتک سپورٹ پروائیڈ کرنی ہے اور کشمیریوں کا وکیل بن کے عملے سامنے آنا ہے اس کے لیے میرا خالقے کے اچھا اقدام ہے بہت شکریہ آفظل حسین صاحب جی پنسوتا صاحب